السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی لازوال اور سبق عموز داستان مجبوری میں انسان کن کن راستوں کو عبور کر جاتا ہے جن کا کبھی اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب مجھے بچپن میں ہی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ماں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے بچپن سے ہی میری ماں کا انتقال ہو چکا تھا میرا سب کچھ ویران ہو چکا تھا میرے اس سر پر قیامت تو اس وقت آئی جب میرے باپ نے دوسری شادی کر لی پھر میری اس سوتیلی ماں نے اپنا سوتیلہ پن دکھایا اور دن رات مجھ سے جنوروں کی طرح کام لیا مجھے اپنے ابا پر افسوس ہوتا تھا کہ وہ کیسا شخص تھا جو اپنی اولاد سے زیادہ دوسری بیوی کا خیال رکھتا تھا میری سوتیلی ماں کے سر میں ہلکا سا درد بھی ہوتا تو وہ اس کا سر دبانا شروع کر دیتا مگر اسے میرا کوئی احساس نہیں تھا اور احساس ہوتا بھی کیوں ساری زندگی تو اس نے میری ماں سے نفرت کی تھی مجھ سے شفقت نہ کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں اسی کی اولاد تھی ایک دن ابو کی دکان پر ڈاکووں نے حملہ کر دیا انہوں نے لاکھ توڑ کر جب گلے میں سے سارے پیسے نکال لیے تو ابو نے ان کو روکنے کی کوشش کی رکاوٹ بننے پر ڈاکووں نے میرے باپ کو گولی مار دی اور دکان میں سے نگت پیسے اور قیمتی سامان اٹھا کر لے گئے باپ کی وفات کے بعد دکان بند ہو گئی اور اب میں مکمل طور پر اپنی سوتیلی ماں کے رحموں کرم پر تھی ابو کی وفات کے ایک کچھ دن بعد ہی کچھ اجنبی لوگوں نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا وہ شکل سے ہی عباش لگتے تھے اور مجھے عجیب و غریب نظروں سے تارتے تھے پھر میں نے چھوٹی موٹی نوکری کی تلاش شروع کر دی میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی ہمارے ہمسائے نے مجھے ایک آفیس میں جاب دلا دی اور میں نے اس کا شکریہ عدا کیا ایک دن میں آفیس سے گھر آئی تو میرے آنے سے پہلے ہی کچھ لوگ میری سوتیلی ماں کے پاس آئے ہوئے تھے میں نے کڑکی میں سے جان کر دیکھا تو میری ماں ان کے ساتھ مصروف تھی ان میں سے ایک شخص کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ سویرہ کب ہمارے عوالے کر رہی ہو سوتیلی ماں نے کہا کہ بہت جلد میں اس لڑکی کو تمہارے عوالے کر دوں گی اس عورت نے مجھے دس لاکھ میں بیچ دیا تھا پانچ لاکھ اس نے اڈوانس میں لے لیے تھے اور پانچ لاکھ وہ آدمی اسے تب دیتے جب وہ مجھے ان کے حوالے کر دیتی میری قسمت اچھی تھی جو میں نے ساری گفتگو کھڑکی سے ہی سن لی تھی میں انہی قدموں پر واپس چلی گئی میرے پاس کچھ پیسے موجود تھے مگر میں سوچ رہی تھی کہ اب کہاں جاؤں میرا اس شہر میں کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا میرے ذہن میں سرواجد کے علاوہ کوئی شخص نہیں آ رہا تھا سرواجد ہمارے آفیس کے اہد تھے سر نے میرے ساتھ تعامن کیا اور کچھ دن مجھے آفیس میں ہی رہنے کی اجازت دے دی کچھ دنوں کے بعد سرواجد نے کہا کہ کوپنی کی طرف سے ہم ایک ہفتے کے لیے دبئی جا رہے ہیں تمہارا ادھر ایک جگہ انٹرویو ہوگا اگر تم کامیاب ہوئی تو ادھر ہی تمہاری جاب لگ جائے گی پھر میں مستقبل کے سوہان خواب اپنی آنکھوں میں سجائے دبئی روانہ ہو گئی سرواجد کا یہ ایک ایسا ٹرپ تھا جس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک دن اس نے میرے بیگ میں کچھ نشاہ اور اشیاء ڈال دی پہلے تو اس نے مجھے دبئی کی پولیس سے گفتار کروایا پھر رہا کروانے کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ اب جیسا میں کہوں گا تجھے ویسا ہی کرنا پڑے گا ورنہ دوبارہ پولیس کے حوالے کر دوں گا اس نے مجھے ایک میساج سینٹر کے حوالے کیا جہاں مختلف مرد عورتوں سے میساج کروانے آتے تھے صرف یہ ہی نہیں پھر وہ مجھے مجبور کرتا کہ رات کو میں کلب میں ڈانس کروں وہ ایک میساج سینٹر اور کلب میں میرا سودہ کر کے واپس چلا گیا دن میں میں مختلف لوگوں کا میساج کر کے ان کو تسکین پنچاتی اور رات کو کلب میں ڈانس کر کے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرتی کلب میں لوگ شراب کے نشے میں ڈانس دیکھنے آتے تھے میرے تھی اگر کسی آدمی کو سٹیج پر کوئی ڈانس پسند آجاتی تو وہ جا کر اس لڑکی کے بازو پر ایک سرخ رنگ کی پٹی بان دیتا اس پٹی پر اس آدمی کا نام اور لڑکی کے سات رات گزارنے کی قیمت لکھی ہوتی تھی ڈانس ختم ہونے کے بعد کلب بھی پٹی پر زیادہ قیمت لکھی ہوتی تو مطلوبہ لڑکی اس کے حوالے کر دیتا ہر رات میرے لئے خیامت سے کم نہیں تھی کیونکہ ہر رات ایک نیا شخص مجھے کمرے میں لے جاتا اور میرے جسم کے ساتھ کھیلتا رہتا ایک دن کلب میں کچھ لوگ داخل ہوئے ان میں سے ایک شخص عجیب و غریب نظروں سے کلب کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا ایسا لگتا تھا وہ زندگی میں پہلی بار کلب میں آیا تھا اسے یہ غیر انسانی محول بہت عجیب لگ رہا تھا وہ تو نہ کسی سے بات کرتا تھا اور نہ ہی کسی ڈانسر کے ڈانس سے لطف اندوز ہو رہا تھا میں اس لڑکے سے نظریں بچا کر منیجر کے پاس پہنچ منیجر آج میری طویعت بہت خراب ہے مجھے ایک دن کی چھٹی دے دیں میں وہاں سے نکلی اور میں نے کسی طریقے سے اس لڑکے کا نمبر حاصل کیا اور اسے بات چیت شروع کر دی اس نے بتایا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جہاں دبئی میں چھٹیاں گزارنے آیا ہے اور فریشمنٹ کے لیے دوستوں کے ساتھ کلب میں آ گیا لیکن جہاں کا محول اسے بالکل پسند نہیں آیا باتوں ہی باتوں میں ہماری دوستی ہو گئی وہ تو مجھے پہلی نظر میں پسند آ گیا تھا مگر میری یہ خوش نصیبی تھی کہ اسے بھی میں پسند آ چکی تھی وہ مجھے اپنانا چاہتا تھا اور اپنے ساتھ واپس پاکستان لے جانا چاہتا تھا کل ہماری پہلی ملاقات تھی کہ اچانک اس کی کال آئی کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے مجھے ابھی واپس جانا پڑے گا پھر وہ واپس سلا گیا اور میں دوبارہ اپنی روٹین پر آ گئی کچھ دنوں کے بعد مجھے اس کی کال مصول ہوئی کہ فلاں جگہ پر مجھ سے ملو وہ میری خاطر دوبارہ دبئی آیا تھا میں نے اس کی محبت اور غلوس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ میں راشد کو اندیرے میں نہیں رکھوں گی اور اسے یہ بات بتا دوں گی کہ میں ادھر روز ایک نئے مرد کے ساتھ سوتی ہوں ملاقات کے وقت وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا پھر میں نے راشد کو اپنے بارے میں ساری حقیقت بتا دی راشد نے مجھ سے کہا کہ تم کیا سمجھتی ہو مجھے کچھ معلوم نہیں میں نے تجھے کلم میں ہی دیکھ لیا تھا میں نے تمہاری آنکھیں پڑھ لی تھی کہ تم ادھر کسی نہ کسی مجبوری کے تحتی کام کر رہی ہو راشد نے میری حقیقت جاننے کے باوجود بھی مجھے دل سے قبول کر لیا یوں وہ مجھے اس جاننم سے نکال کر واپس اپنے وطن عزیز لے آیا آج ہماری شادی کو پورے دس سال ہو چکی ہیں اور آج بھی ہماری معبت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی کامل مرد مجبور لوگوں کی مجبوری سے فیدہ اٹھاتے ہیں مجھے آج بھی راشد کی طرح مردوں کی تلاش ہے جو مجبور لڑکی سے عوض پوری نہیں کرتے بلکہ اس کی برائیوں کو اپسے پڑدا ڈال کر اپنی زندگی میں شامل کر اس دل دل سے نکال کر دنیا کو یہ میسج دیتے ہیں کہ انسانوں کو انسانیت کی قدر کرنی چاہیے پلیز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے کومیٹس باکس میں ہیں اس گعانی اس سچی داستان کے بارے میں اپنی آراء کا ازار ضرور کیجئے جزاکم اللہ خیر آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری